موسیقی ناظرین اکرام آخر کار و شہکار آ گیا جس کا دنیا بڑھ کے لاکھوں مداہین کو انتظار تھا گزدیک پرنس کی طرح کنلش اسمان سیزن ٹو کا پہلا افیشل ٹریلر ریلیس کر دیا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ٹریلر دنیا بھر کے مداہین کی توقعات کے این مطابق تھا اس ٹریلر نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اس ٹریلر نے دنیا بھر میں کنلش اسمان کے مداہین کے شوک کو مزید بڑھا دیا ہے اس ٹریلر نے ناظرین کے ذہنوں میں اٹھنے والے بے شمار سوالات کا جواب بھی دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس ٹریلر میں ترکوں کے ابائی مذہب کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے ارتوگر غازی کا کردار کون سا اداکار کر رہا ہے اور آنے والی اقصاد میں سفید دھاری والوں کا کیا کردار ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ناظرین اکرام آپ دیکھیں کہ کیا کمال کا تھیم ہے اس ٹریلر کا اے خود سے زندہ رہنے والے مقصد جان لیا گیا اب راز راز نہیں رہا اب جو ساتھ چل سکتے ہیں چلیں وہ جو راستہ دکھاتے ہیں اور پرچم لہراتے ہیں سامنے آ چکے ہیں وہ جو ساتھ دیتے ہیں اور مقصد حاصل کرتے ہیں سامنے آ چکے ہیں یہ وقت ہے یہ وقت ہے یہ وقت ہے آگے بھرنے کا راستہ کھولنے کا اور ریاست بنانے کا یہ وہ تھیم ہے جس کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور اس تھیم کو کھولوش عثمان سیزن ٹو کے پہلے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کھولوش عثمان سیزن ٹو ایک بہت امدہ سیزن ہونے جا رہا ہے اور اس سیزن میں عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے دو بڑی طاقتیں ان کا ساتھ دیں گے بھیڑیے کی طاقت کو ارطورل غازی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے یعنی تمام ترک قبائل ارطورل غازی کے ذریعے سے عثمان غازی کا ساتھ دیں گے اور جسوسی کے نیٹورک یعنی سفید دھاڑی والوں کی تنظیم کو حقاب سے تشبیح دی گئی ہے اور یہ دونوں طاقتیں اب کھل کر عثمان غازی کا ساتھ دیں گی ایک بڑے مقصد کے لیے اور وہ مقصد ہے ایک ازاد ترک سلطنت کا قیام بہت خوبصورتی سے اس ٹریلر میں تمام قوتوں کو پریزنٹ کیا گیا بہت کمال کی پروڈیکشن ہے بزدیک کی بزدیک اس سیزن پر بہت محنت کر رہے ہیں کونٹ آرکن تو سفید دھاڑی والوں کی سربراہ کے کردار میں بہت پر اثر لگ رہے ہیں لیکن مسئلہ اب تیمر جیگٹ کا ہے جو ارتوغل غازی کا کردار ادا کر رہے ہیں اب یہ مداہین پر ہے کہ وہ تیمر جیگٹ کو ارتوغل غازی کردار میں پسند کرتے ہیں یا نہیں دوسرا اس ٹریلر میں ترکوں کے پرانے مذہب کو دکھایا گیا ہے اور یا اللہ کی بجائے یا حیو کا لفظ استعمال کیا گیا جس پر تنقید کی جاری ہی ہے